بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ایج ایمینز کچن آج ہم مدانے جا رہے ہیں چکن سوپ جس حدیوں میں بہت ہی پسند کیا جاتا ہے تو آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے لیں گے ایک پتیلی میں پانی اب اس میں ایڈ کریں گے دو ادھر چکن پیسز اور ٹو ٹی سپون سالٹ چکن پیسز دو سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر اور اس کو پندرہ سے بیس من کے لئے کور کر کے کک کریں گے اس کے بعد ان پیسز کو نکال لیں گے اور تھنڈا کرنے کے لئے رکھیں گے اور اب اس کے بہت چھوٹے سی پیسز کر لیں گے بلکل اس طرح سے یہاں پہ بانلیس چکن بھی یوز کیا جا سکتا ہے اس کو فوق کی مدر سے شیٹ کیا جا سکتا ہے اب اس چکن کو دوبارہ سے اس بروت میں شامل کر دیں گے اب اس میں آئٹ کریں گے بلیک پیپر پاوڈر ہاف ٹی سپون ون چکن کیوب ان کو اچھے سی مکس کریں گے جب اس میں اچھے سیوبال آنے لگے گا تو اس میں شامل کریں گے جنجر گارلک پیسٹ ون ٹی بل سپون جنجر گارلک پیسٹ بلکل سٹارٹ میں بھی آئٹ کر سکتے ہیں اب ایک بول میں لیں گے ایک ہنڈا اس کو بہت اچھے سی بیٹ کر لیں گے اس کو بیٹ کرنے کے بعد ایک سائٹ پر رکھ لیں گے اب ایک بول میں لیں گے ہس بھی ضرورت پانی اور اس میں آئٹ کریں گے 3 to 4 ٹی بل سپون کارن فلور اور اس کو اچھے سی مکس کر لیں گے پتیلی میں آپ سب سے پہلے 2 to 4 ٹی بل سپون چلی ساس آئٹ کریں گے 2 to 4 ٹی بل سپون سوی ساس 1 to 4 ٹی بل سپون وینگر اب جو انڈا بیٹ کر کے رکھا تھا اس کو بہت تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں آئٹ کریں گے اور یہ کام کسی سٹینر کی مدر سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کارن فلور بھی اسی طرح سے اس میں آئٹ کر دیں گے ساتھ ساتھ مکس کرتے ہوئے کارن فلور کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنی پسند کے حساب سے تو یہاں پہ بہت ہی دلیشیئیس چکن سوپ تیار ہو چکا ہے بہت جلدی بن جاتا ہے تو اس ریسیبی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ریسیبی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں کسی نیکس ریسیبی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ